میری سر کا رملا پہ رہا تھا اس کو شفیح اس کو جو میرا غنس ہے جو میرا غنس ہے جو میرا غنس ہے اور لاڑنا اور بیٹا بیٹے رہا وعد کیا مرتبہ کو زیادہ تیرہا مربا قیدہ کو زیادہ ہیں کیا مربا قیدہ کو زیادہ ہیں کلمہ تحسین کلمہ تاجب کے لئے بھی ہوتا ہے کبھی تاجب کے لئے بھی ہوتا ہے کبھی تنس کے لئے بھی ہوتا ہے کبھی محورتن بھی ہوتا ہے یہ واہ واقعی کہیں اس نمائن ہیں یہاں تو تاجب والا بھی ہے کہ واہ کیا مرتبہ ہے اس تسنا کے ساتھ اوچھوں کے سروں سے پتبالا دینا اوچھوں کے سروں سے پتبالا دینا کوئی کہیں کیا مرتبہ ہے اوچھوں کے سروں سے پتبالا تو اوچھے اوچھوں میں تو کونکون ہے اس لئے کہتے ہیں نا سمجھو استثناء ہے اس میں چلو میں آسان کرتا ہوں کہو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ کیا ہے نفی الا اللہ کیا ہے اتباط لا الہ جب کہتے ہیں نا نفی کرتے ہیں اس میں بھی استثناء ہے سمجھو ہم جب کہتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں تو اس میں اس استثناء ہے اللہ کا جو معبود حق ہے تو استثناء موجود ہوتا ہے تو یہاں بھی استثناء ہے اس میں انبیاء اور صحابہ اور تابعین وہ بلند جو ہیں برطب وہ شامل نہیں ہے سمجھو مجھو بات اب سنو جب پوچھے پوچھوں کے سروں سے قد مالا تیرا تو سربھنا کیا کوئی جانے کہے گا کیسا تیرا سربھنا کیا کوئی جانے کہے گا کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اب میں نے کیا بڑھا سربھلا کیا کوئی جانے کہے گا کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ اب اس کو میں سر کی بجائے میں پڑھوں سر اور تلوہ تلوہوں سے آنکھیں ملنا یہ تمہیں جانا ہے ایک ہوتا ہے بندہ آنکھیں ملتا تاجو یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ یہ ہے کہ نہیں اپنے آپ کو پکا کرنے کے لئے کہ بھائی صحیح دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو سنو کس سربھلا کیا کوئی جانے کہے گے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ قسمیں دے دے کھنا تاگے پینا تاگے تاگے تجھے تاگے تجھے اس پاک کہتے ہیں نا میرے رب کہتا ہے کھارے تجھے میری کس کس تب میں کھاتا ہوں پی لے تجھے میری کس کس تب میں پیتا ہوں یہ سنو اب ایک اور بات سنو یہ جو غفلت ہے نا غفلت یہ اچھی چیز نہیں ہے غفلت لے کے کچھ غفلتیں ایسی ہوتی ہیں جو نعمت ہوتی ہے اور وہ اللہ اپنے ولیوں کو دیتا ہے یہ بات سنو وہ غفلت ایسی ہوتی ہے جو تھوڑی در کے لیے اللہ اپنے ولیوں کو دیتا ہے اور اگر وہ نہ دینا تو نہ وہ ولی خاص ہے نہ پیسے نہ سو یہ وہ جو ولیوں کو ملتی ہے اور ان کے حق میں نعمت ہوتی ہے اگر وہ غفلت انہیں نہ دی جائے تو نہ وہ کھا سکت غلبہ عشق کا عالم ایسا ہو کہ نہ وہ پی سکے نہ سو سکے بات سنو جائے اب سنو عالی حدد کا کہنا اور وہ سعظم کی مارفت کا مقام دیکھو کہ قسم میں دیکھے کھیلا پیلا پیلا تا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا ابن زغرا غوث اعظم اچھا بات سنو عروض کہتے ہیں دلن کو دلن اور قدرت کہتے ہیں طاقت دلست پر کا نام کیا ہے قادر کہنا نا قدرت پر عبدالقادر قدرت والے کا بندہ تو یہ تو نام نہیں شامل ہے قدرت تو نام نہیں شامل ہے تو میرے امام کہتے ہیں قدرت ہے دلن دلہ کوئے ہیں دلہ جب آتا ہے تو اس کے سر سے ایسے وار کیا ایسے تصدق کیا جاتا ہے تو جو قریب ہوتے ہیں مانگنے والے بیکاری وہ لوٹ تھے اٹھا لیتے ہیں نا یہ سبھی آپ نے اٹھایا نہیں آپ نے تو کسی کو مسلمل اٹھایا میں دلہ ہوں نہ میں اس لائے اب سنو حالات کیا کہ کہ ابن زہرہ کو مبارک ہو عروس قدرت ابن زہرہ کو مبارک ہو عروس قدرت اور قدری پانے تصدق میرے دولہ تیرا قدری پانے تصدق میرے دولہ تیرا نجیب تارفین نجیب تارفین اس سید کو کہتے ہیں جو ماں یا باپ میں سے کسی ایک کی طرف سے یا حسنی ہو یا حسین ہو یعنی ماں کی طرف اگر حسنی ہے تو باپ کی طرف سے حسنی ہے یا باپ کی طرف سے حسنی ہے تو ماں کی طرف سے حسنی تو غوث پاک جو تھے نا وہ باپ کی طرف سے حسنی تھے اور ماں کی طرف سے حسنی اور خواجہ صاحب باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسنی تو اس رشتے میں غوث پاک خواجہ صاحب کے معمولت پر اچھا تو جو اس طرح کا سید ہو اسے کہتے ہیں نجیب ترہفین نجیب ترہفین یہ کہتے ہیں اب آلہ حضرت لیے شیئر لکھا ہے سنو ابھی ہے بارش ہے نبابی می علبی فصل بطولی گلشن نبابی می علبی فصل بطولی گلشن حسنی پول اور حسینی ہے مہکنا پیرا حسنی پول حسینی ہے مہکنا پیرا آلہ حسینی آلہ حسینی جیئر لکھا ہے جیئر لکھا ہے میں جیئر لکھا ہے میں جیئر لکھا ہے اب آلہ حسینی انکساری لکھا ہے امام آلہ حسینی لکھا ہے آلہ حسینی